مارکٹ میں ایک کے بعد ایک فون آئے جا رہے ہیں بس اور لڑکی سے بھی جادا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں سلتی رہتی ہیں کہ مجھے ایک نئے سمارٹ فون لینا ہے تو مجھے سب سے ایک جیدہ رحم والا چوچ کرنا ہے اور اس کے بعد بہت جیدہ میگا پکسل والا سمارٹ فون بھی چیئے ہوگا چلو وہ بھی آپ نے چوچ کر لیا اور چلو میں نے مان لیا کہ سمارٹ فون برانڈ سے آنے والے دھیرو سمارٹ فون میں بھی آپ کو یاد ہے کہ کون سا سمارٹ فون ہے جو بیسٹ ہے پر جب آتا دی ہے پروسسر چوچ کرنے کی تو آپ کو بہت سارے مارکٹ میں اپسن دیکھنے کو ملتے ہیں میڈیا دیکھ ڈائمنٹری ڈائمنٹری ڈائن 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 تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ پہلے ان ویڈیوز کو دیکھ لو تو آپ کو بہت اچھی جیسے سمجھ آ جائے گا چلو اس قطاب بعد میں بھی دیکھ لوگے تھوڑا سا بیکگراؤن بناتے ہیں یہ کچھ سمارٹ فون کمپنیز ہیں جو سمارٹ فون مینی فیکچر کر کے آپ کو ابھی کے لیے دے رہی ہیں اور اتنی ساری کمپنیز کے پروسیسر بنایں یہ باوجود بھی جو راکھی اور دیپک کی طرح بہت ہی جدہ پوپولر ہیں ان میں سے کچھ اس پرکار ہیں اور یہ آپ کے سامنے وہ لسٹ ہے جہاں پہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ایسوسیز کونسی کمپنی بیس تھی ہے اس حساب سے دھیرے دھیرے کم کی طرف جاتا جائے گا تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے میڈیا ڈیک جو سب سے زیادہ ایسوسیز کو ڈیلیور کرتا ہے پوری دنیا بھر میں نہ کیونلی انڈیا میں اور یہ جو پروسیس رہے ہیں وہ الگ الگ اوڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں میں کومنٹ سا ایک جامپل دیتا ہوں جیسے یہ سیم ہے کیا نہیں نا ویسے ہی جو کسٹومرز ہیں وہ بھی بہت کچھ الگ الگ طریقے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی بہت انٹری لیول والا ہوتا ہے اسی ساتھ سے اس کا بجٹ بھی ہوتا ہے تھوڑا کیمرا سا انٹری سمارٹ فون لینے والے ان کی آئی ایسپیز الگ ہوتی ہیں اور اس کے بعد کچھ الگ لیول کے فون آجاتے ہیں جو فلیکسپ لیول میں ہوتے ہیں اور انہیں کے ساتھ ساتھ کئی گیمنگ والے بھی ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک رو آئیڈیا دینے جا رہا ہوں اس کو ایسا سٹینڈرڈ ریجلڈ بنا کے مد بیٹ جانا کہ اس نے کہا تھا کہ پندرہ سے بیس کے بیس میں یہ پروسیسر بہت اچھا ہے تو یہ ہی لینا ہے نہیں کئی فون کی الگ سے یو ایسپیز ہوتی ہیں ان کو ڈالنے کے بعد possible نہیں ہو پا تھا کہ اتنا اچھا پروسیسر بھی دیا جا سکے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز ان میں کیا ہیں تو یہ ایک رو آئیڈیا ہوگا جس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ آپ کی لیے کونسی چیز بیٹر رہے گی اگر سمارٹ فون کی سپیسیفکیشن سارے نورمل ہیں تو اس ویڈیو میں بیسیکلی میں آٹھ کٹیگریز کے بارے میں آپ سے بات کروں گا الگ الگ پرائیز بجٹ میں تو دیفنیٹلی بہت جدہ مجھا آنے والا ہے اور مجھے جب آئی رہا ہے تو دیفنیٹلی سبسکرائب کا نام بہت جدہ جرور ہے تو چلیئے 1x1 دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو پرائیز بریکٹ ہے وہ ہے انڈر 10,000 کا اس پہ سب سے پہلے تو وہ پرائیمری فون آ جاتا ہے اگر 8,000 سے 10,000 کا آپ کا بجٹ ہے تو آپ کو ہیلیو جی ایٹی دیکھنے کو ملے گا جی ایٹی ایٹ دیکھنے کو ملے گا جی ایٹی فائی دیکھنے کو ملے گا تو سیدھا تاٹا بائے بائے بلکل لینا ہی نہیں ہے تو یہ سارے پروسسر ہیں جن کو آپ ڈیفنیٹلی اس پرائیز بریکٹ میں کنسیڈر کا سکتے ہو اور جو دوسری کے دیکھ رہی ہے وہ ہے انڈر 15,000 یہاں پہ آپ کو ویرائیٹی اوپ کونٹینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے پروسسر کے روپ میں 4G بھی ہیں 5G بھی ہیں لیکن اگر آپ 5G کو نگلیٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو زیادہ ویٹر ویلیو فور منی دیکھنے کو ملے گا اس پرائیز رین میں اور اس پیسلی اگر آپ بگ سٹیز میں نہیں رہتے ہو میٹرو سٹیز میں تو یہاں پہ آپ کو ملتا کیا ہے سنیپڈرگن سیون تھرٹی جی مل جاتا ہے سنیپڈرگن سیون تھرٹی 3G دیکھنے کو مل جاتا ہے ہیلیو جی نائنٹی سکھ دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ہیلیو جی نائنٹی 5 بھی ہے اور سنیپڈرگن کا 480 پلس بھی ہے جو ایک 5G پروسسر ہے اب آپ کو بتاؤں کی یہاں پہ آپ کو 20,000 کی پرائیز رینج میں جو لوگ فون کریتے ہیں اس سے بھی زیادہ چوڑ فیل ہونے والی ہے اگر آپ 4G کو یوز کرو 5G کو تو کھر ہی نہیں سکتے ابھی تک تو ایسا میں کیوں بول رہا ہوں اس کے بجے بہت خطرناک ریجن ہے اگر آپ کو G95, G96, سنیپڈرگن 733 سنیپڈرگن 720G سنیپڈرگن 730 یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں آپ 4K کنٹینٹ بھی دیکھ پاؤ گے اور دوسری چیز 4K ریکوڈنگ بھی کر پاؤ گے جو آپ کو 20,000 کی پرائیز رینج میں جو آج کل 2022 میں مل رہا ہے ان میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پروسسر اگر مل جاتے ہیں باقی سپیسیفیکیشن بھی فون کے اچھے تو آپ کو مست بھی لانے والی ہے اور اس کے بعد تیسری کے تیگری یہاں پہ آجاتے ہیں بیسٹ انڈر 20,000 تو پندرہ آزاد سا لے کے 20,000 کے اندر کون سے اچھے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کر لیں گے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ابھی کے وقت میں مل رہا ہے وہ ہے سنیپڈرگن 695 اور اسی کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا تھا نہ تو 4K ریکوڈنگ کر پاؤ گے نہ ہی 4K کنٹینٹ دیکھ پاؤ گے اور یہاں پہ پروسیسر کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا وائی بھائی اور آپ چاہتے ہیں کہ 4K چیزیں دیکھے جائیں گے ایک دب پوری اندر گہرائیوں میں گھس کے تو ان پروسیسر سے جو اتنے سارے فون بنے ہوئے ان کو نیگلیٹ کرنا اور 15,000 کے نیچے بھی چلے جاؤ گے تو مجھ آ جائے گا اور اسے کے ساتھ سامسنگ نے M33 کو بھی لانج کرا Exynos 1280 کے ساتھ یہ پروسیسر اچھا ہے بورا نہیں تو یہ اگر آپ کو 16,17 میں مل رہا ہے تو دیفنیٹلی اس کو پرسیس کر لو لیکن 20,000 سے اوپر دینے کی جورت نہیں ہے اس کے لیے کئی بار لوگوں کسمت او جاتا اچھی ہو جاتے ہیں اس میں سے آپ بھی ہو سکتے ہو اس میں آپ کو snapdragon 778G دیکھنے کو ہو جاتا ہے اور snapdragon 860 جو بہت ٹائم سے دیکھنے کو ملی رہا ہے 20 ڈال کے دیچے تو only performance centric smartphone چیئے ان کے ساتھ بھی آپ جاتے سکتے ہو دیفنیٹلی بہت مجھانے والا ہے اگر آپ gamer ہوتے ہیں اور اس کے بات چوتھی category یہاں پہ آتے ہیں under 25,000 20 سے لگے 25,000 اور یہاں پہ جو سب سے جیادہ popular اس وقت دیفنیٹلی ان کو پچیز کر سکتے ہو پچیز کس کو نہیں کرنا اس پرائیز رینج میں Exynos 1280 کو الگ کرتے جاؤ Dimensity 900 اس کو بھی کم کنسیڈر کر سکتے لیکن یہ بھی depend کرتا ہے اگر Samsung M53 مل رہا تو آپ کنسیڈر کر سکتے سکتے اور تیسرا Snapdragon 695 اپنے F21 سیریز لانج کری کون سا نسا کر کے آئی میرے کو خود سمجھ نہیں آئی انہوں نے 26000 میں دیکھ رکھا بلکل نہ گھٹی 26000 روپے کی price range کو بلکل میچ نہیں کرتا جہاں 22000 26000 روپے price range Qualcomm Snapdragon 695 دکھے بائی پاس جرورت نہیں اور اس کے بعد Snapdragon 870 یہ بہت شیدہ capable processor اور Qualcomm Snapdragon 870 تو ایسا ہے جس نے Qualcomm کی ڈوب TV نیا کو تھوڑا سا بچا رکھا ہے تو اگر آپ یہ دونوں processor ملتے ہیں تو اسے ساتھ 865 بھی دیکھنے کو مجھاتا ہے 888 بھی دیکھنے کو مجھاتا ہے 888 plus بھی دیکھنے کو مجھاتا ہے تو یہ processor اگر آپ ملتے ہیں تو بہت جدہ capable processor ہیں ان کو آپ definitely grab کر سکتے ہو لیکن Snapdragon 870 کے علاوہ جہاں بھی Qualcomm 8 series آگی وہاں دیکھ لو اوائیڈ کرنا ہے نہیں لینا کیونکہ یہاں پہ آپ کا budget بڑھ چکا ہے بھائی کیونکہ 50,000 price range میں کئی companies ایسی ہیں جو آپ Snapdragon 8 generation 1 provide کر دیتی ہیں اور اسے ساتھ Snapdragon 888 plus بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے Exynos 2100 بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ان processors ابھی کے لیے Qualcomm کے لیے بنائیں جو Qualcomm 8 generation 1 plus آرہ ہے اگر آپ ثوڑا سا ویٹ کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ کو processor دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ اتنا زیدہ ہیٹ بھی نہیں ہوگا دوسری چیز یہاں پہ آپ Apple A Bionic chip دیکھنے کو مل جاتے A15 وغیرہ مطلب iPhone 13 iPhone 12 A14 ان کو آپ ڈیفنیٹی کنسیل کر سکتے ہو ان میں بہت ساری چیز آپ بہت ہی اچھے پر دیکھنے کو ملیں گی اور اس دائمون سٹی 9000 یہ بھی بہت کمال کا processor جو لیٹیس لی آپ کو Vivo X80 میں دیکھنے کو ملا بین شمانگ میں 8 جنریشن 1 کو بھی فیل کر جاتا ہے یہ پہ یہ والے processor جو مجھے لگتا ہے کہ combine کر کے آپ کو مست پیار فیلنگ دیں گے اگر آپ بہت سارا این کو بیش کرتے ہو تو ویڈیو یہی پہ ختم جاتا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ